اس پریس کنفرنس میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کے پلیٹ فارم سے چند ضروری باتیں کرنے جا رہا ہوں پاکستان کی جن صوبائی اسمبلیوں میں اور قومی اسمبلی میں ہمارے آقا مولا سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا لازمی قرار دیا گیا ہم اس کوشش کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اس کے لحاظ سے جس نے جتنا کردار ادا کیا رب ذوالجلال دونوں جہاں میں انہیں اس کا عجر و ثواب عطا فرمائے اس کے ساتھ ہی جو مجھے باز سورسز سے پتا چلا کہ اسلام آباد میں ایک مندر تعمیر کرنے کا اعلان کیا گیا ہے تو میں اس کی بھرپور مضمت کرتا ہوں کہ اس پاک سرزمین پر یہ ایسے کام بلکل نظریہ پاکستان کے منافی ہیں پہلے کرتار پر کے لحاظ سے بھی نظریہ پاکستان سے متصادم کئی کام کیے گئے ہیں اور پھر وہاں پر تقریبات میں واضح طور پر کفریات بکے گئے تھے اور اب آگے یہ سلسلہ مزید بڑھ رہا ہے تو ہمارے ملک کے مقتدر اداروں کو نظریہ پاکستان کے لحاظ سے پاکستان کی پاکستانیت پہ پہرہ دینا چاہیے ملک کے لحاظ سے بہترین